بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح خواب میں چاند کے ساتھ باتیں کرنا خواب میں چاند کے ساتھ جھگڑا کرنا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت دانیال رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے خواب میں چاند کو دیکھنا یہ بادشاہ وزیر یا کسی بڑے آدمی کو دیکھنے کی تعبیر ہے اگر دیکھے انسان کہ اس نے چاند کو پکڑا ہے چاند کو لیا ہے اس کو اپنی ملک کے اندر یعنی اپنی بادشاہت کے اندر یا کسی نے اس کو چاند دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کسی بڑے انسان کا بادشاہ کا مقرب ہوگا وزیر بنے گا اس کو بڑا رتبہ اور مقام ملے گا اگر دیکھے کہ انسان چاند کے ساتھ لڑائی کرتا ہے چاند کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے انسان تو اس بات کی تعبیر ہے کسی وزیر سے جھگڑا ہوگا کسی بادشاہ سے جھگڑا ہوگا کسی بڑے عہدے والے سے لڑائی اور جھگڑا ہوگا اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر خود قائم ہے مقیم ہوا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ بادشاہ کا وزیر بنے گا اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے چاند کی روشنی حاصل کی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے وزارت پائے گا عہدہ پائے گا کسی علاقے کی بادشاہت پائے گا اگر دیکھے کہ اس نے آسمان کا جو چاند ہے اس کو پکڑا ہے ہاتھوں کے اندر گود کے اندر یا اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کی نور اور شعاہ بلکل نہیں ہے بے نور چاند ہے بغیر شعاہوں کے چاند ہے اور تاریخ ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی غموں سے نجات پائے گا تکلیفیں اس کی دور ہو جائیں گی اس کی کوئی بیماری ہے وہ دور ہوگی اگر قرض دار ہے تو قرض دور ہو جائے گا کاروبار میں برکت نہیں تھی تو برکت آنا شروع ہو جائے گی اگر دیکھے کہ چاند بلکل تاریخ ہے بے نور ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث کسی کام کے سلسلے میں اس خواب دیکھنے والے انسان کا مرد ہے یا عورت اس کا محتاج ہوگا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب کے اندر چاند جو ہے اگر وہ خاص طور پر چودوی کا ہے تو بادشاہ کو دیکھنے کی تعبیر ہے کہ وقت کے بادشاہ کو اس نے دیکھا ہے وقت کے بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوگی اگر دیکھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے تو اس بات کی تعبیر ہے اس علاقے کا اس شہر کا اس ملک کا بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا اس کی موت ہوگی اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے یا یہ انسان چاند کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ لوگ اس پر فریادے کریں گے اور اس سے اپنا انصاف اور عدل چاہیں گے اور وہ شخص بڑی ولایت پائے گا رتبہ پائے گا لوگوں کے ہاں اس کی عزت اور اس کا مقام ہوگا اگر کوئی انسان دیکھے کہ دو چاند اپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ دو بادشاہ اپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے اور اسی طرح دو چاندوں کے اپس میں جھگڑا اور لڑائی ہوئی اور ایک چاند ان میں سے گر پڑا ہے ٹوٹ گیا ہے پارا پارا ہو گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے ان دو بادشاہوں میں سے ایک گرے گا بادشاہت جائے گی وزارت جائے گی اور وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دیکھے خواب کے اندر کے چاند اس کی گود میں پڑا ہوا ہے اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اس بات کی تعبیر ہے اللہ رب العزت اس کو عورت عطا فرمائیں گے اگر پہلی کا چاند ہے یہ دیکھا دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نصب میں یعنی اس سے درجے میں کم ہوگی مال و دولت کی لحاظ سے بھی نصب کی لحاظ سے بھی اگر چاند آدھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے اصل مولا زادو کا ہوگا اصل جو ہے وہ عورت کا ہوگا اور اس کے خامن یعنی وہ اس کے برابر کا ہوگا اگر چاند جو ہے وہ چودوی کا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ عورت اصل اور نصب میں اس سے بہت زیادہ آگے ہوگی بہت زیادہ بہتر ہوگی ہر لحاظ سے اس سے آلہ ہوگی اسی طرح اگر کوئی انسان کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چاند کو ڈھاپ لیا ہے چاند کے اوپر اس نے کپڑا یا کوئی چیز ڈال کر اس کو ڈھاپ لیا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ وقت کا بادشاہ اور وزیر جو ہے متغیر ہوگا اور اس کی حالت تبدیل ہوگی اور اگر چاند کو گرہن لگا ہوا دیکھا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس وقت کے وزیر کا حال بڑا برا ہوگا اور وہ اپنی وزارت سے بادشاہ سے معذول ہو جائے گا اور اگر یہ خواب عورت دیکھتی ہے کہ وہ یعنی اس نے چاند کو اپنی گود میں لیا اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا یعنی اس کا شوہر ایسا ہوگا جو اچھی صفات کا حامل ہوگا اگر دیکھیں وہ عورت کے چاند پاکیزہ اور روشن ہے چمکتا ہوا ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے گھر میں آ کر پڑا ہوا ہے گھر میں روشنی پھیل گئی ہے دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت ایسی آئے گی یا مرد ایسا آئے گا کہ جس سے نفع اور اس سے فیدہ حاصل کیا جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی جگہ پر چودوی کا چاند روشن دیکھے خود روشن ہے اور اپنے آپ کی جگہ وہ چاند کو روشن دیکھتا ہے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلہ میں چمک رہا ہے دمک رہا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ گھر والوں کو بادشاہ سے وزیر سے بڑے آدمی سے نفع ہوگا اور ان کو بہت زیادہ مالی فیدہ حاصل ہوگا حضرت اسماعیل اشعص رحم اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ چاند کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آ کر اترا ہے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں ایک زبردست عالم دانا اور فرزند بیٹا پیدا ہوگا اگر یہی خواب کوئی بادشاہ کا مقرب وزیر مشیر دیکھے اگر دیکھے کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو اس انسان نے پکڑا ہے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے گھر میں پکڑا ہوا ہے اور سب ہی سیاہ ہیں بے نور ہیں تاریخ ہیں اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان خود ہلاک ہوگا اور اس کی موت واقع ہوگی اگر دیکھنے والا پارسا ہے نیک آدمی ہے اللہ کا نیک انسان ہے متقی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ تکلیف میں پڑے گا بیمار ہوگا لیکن اس سے پھر جل اس کو شفا ملے گی امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں چاند دیکھنا پکڑنا لڑنا ایک سے زیادہ چاند دیکھنا اس کی بہت زیادہ تعبیریں ہیں اور ان تمام تعبیروں کا خلاصہ یہی ہے کہ چاند کو روشن اور چمکدار دیکھنا اچھی تعبیر ہے چاند کو بے نور اور بے روشن دیکھنا سیاہ دیکھنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے آخر میں ایک گزارش جو حضرات مسائل تعبیریں وظائف پوچھنا چاہتے ہوں کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ کمیر دیا جاتا ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو آن لین قرآن مجید تفاصیر احادیث پڑھانا چاہتے ہوں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین